نئی دلی میں کالندی کو جلاکے کے روہنگیا ریفیوجی کیمپ میں قدم رکھنے سے پہلے ہی یہ بورڈ اعلان کر دیتا ہے کہ اس زمین پر ان کا کوئی حق نہیں یہ جگہ بھارتی ریاست اتر پردیش کی ملکیت ہے کبیر جیسے پنہاگزین یہاں رہنے کو اس لیے مجبور ہیں کیونکہ ان کی اپنی پنہاگاہ اپریل میں جل کر خاک ہو گئی تھی پہلے ان لوگوں کی رہائش اسی جگہ سے قریب واقع زکاة فاؤنڈیشن نام کی ایک تنظیم کی زمین پر تھی آگ لگنے کے بعد زکاة فاؤنڈیشن نے ٹینٹس کی جگہ ٹن اور ایسپسٹس کے پرمنٹ گھر بنوانے شروع کیے تب ہی معلوم ہوا کہ ان کی زمین کا تقریباً 120 گز کا حصہ ریاست اتر پردیش کی حکومت کا ہے مسئلہ سلجنے تک نیا کنسٹرکشن رکا ہوا ہے جو بھی پروسیرل ڈیلے ہو رہا ہے جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ڈیمارکیشن نہیں ہوگا جب تک ڈیمارکیشن نہیں ہوگا ایس ڈی ایم نے ہم کو ریکویس کی ہے کہ آپ ان لوگوں کو یہی رہنے دیں تو بیس ڈانیز ریکویس ہم لوگوں نے بھی ان کو یہی رکھا ہوا ہے جو ہمارے لئے کوسٹ کے پوائنٹو بے سے بھی کافی پینفول ہے ان لوگوں کو بھی آسانی نہیں ہے انٹینس کا کرایا زکاة فانڈیشن دس ہزار روپے روز دے رہی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بھاری پڑ رہا ہے اوپر سے آگ کا خطرہ بھی برقرار ہے پرانی بستی میں آگ تیزی سے پھیلنے کی بڑی وجہ بجلی کے کھلے تار اور پلاسٹک شیٹس تھیں جو یہاں بھی ہر طرف نظر آتی ہیں روہنگیا پنہا گزینوں کو آگ سے زیادہ پانی کا ڈر ہے کیونکہ مونسون دلی پر دستک دینے کو ہے یہاں رہنے والے تقریباً دھائی سو پنہا گزین فلحال سر پر ایک محفوظ چھت سے محروم ہیں کبھی آگ کا خوف کبھی پانی کا ڈر اوپر سے حکومت کی بیرخی قطرہ قطرہ زمین کو ترسنے کی مجبوری ان پنہا گزینوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی مسیبتوں کا خاتمہ بہت جلد ہوتے نظر بھی نہیں آتا رتو جوشی اردو ویوے دلی